بسم اللہ الرحمن الرحیم شیخ شخاب الدین عمر سہر وردی بغداد کی فضا سوگوار ہے کہ آج شہر کے سب سے بڑے عالم اور صوفی رہلت فرما گئے ہیں یہ وہ ہستی ہیں جن کے متعلق شیخ عبدالقاضد جلانی نے کہا تھا تم عراق کے آخری مشہور انسان صوفی ہو گئے تجہیز و تکفین کی تیاریاں ہو رہی تھی مگر لوگ ایک دوسرے سے کچھ سرگوشیاں بھی کر رہے ہیں بات پھیلی تو پتا چلا گئے ان جلیل القدر صوفی نام ورفقی ہزاروں طلبہ کے استاد لاکھوں سالکینی طریقت کے مربعین محض آٹھ دینار چھوڑے ہیں جن سے انتظامات میں مشکلات پیش آ رہی ہیں یہ عظیم انسان جن کی وفات پار آج پورا بغداد عشق بہا رہا ہے شیخ شہاب الدین عمر سہر وردی ہیں ابو حفظ شیخ شہاب الدین عمر سہر وردی شہابان پانچ سو انتالیس ہیجری گیارہ سو پینٹالیس میں ایرانی صوبے زنجان کے قصبے سہر ورد میں پیدا ہوئے والدین نے شہاب الدین عمر نام تجویز کیا جبکہ اپنی کونیت ابو حفظ اور شیخ شیوخ کے لکب سے معروف تھے ابن حلقان کے مطابق آپ کا نصب سولہ واسطوں سے خلیفت اور رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے یوں آپ نصباً حد صدیقی تھے آپ معروف صوفی بزرگ اور عالم دین حضرت ابو نجیب صحیح وردی کے بتیجے تھے جو بغداد کی جامعہ نظامیہ میں پڑاہتے بھی تھے شیخ شہاب الدین اپنے چچا کے پاس بغداد آگئے اور پھر انہی نگرانی میں تعلیم ورحانی سفر کا آغاز کیا آپ اپنے چچا کی سرپرستی میں جامعہ نظامیہ میں داہل ہوئے اور تفسیر حدیث فقہ اور دیگر علوم کے درس دینے شروع کر دیئے امام بہکی علامہ خطیب بغدادی اور امام کشہری جیسے جید علماء سے درس حدیث کا درس لیا وہیں اپنے چچا کے ساتھ شیخ عبدالقادر جلانی کی علمی ورحانی مجالس میں بھی شرکت کرتے رہے پھر ایک وقت وہ بھی آیا جب آپ سلطان مسعود سلجوکی اور خلیفہ بغداد کی استعداد پر جامعہ نظامیہ کے سربراہ مقرر ہوئے کہا جاتا ہے کہ آپ حصول علم کے لیے اسکندریہ بھی گئے مشہور فقی و محدث حافظ ابن عساکر اور امام فہر الدین ابو آلہ واسطی آپ کی شاکر تھے آپ کا علم حدیث میں یہ مقام تھا کہ اس زمانے کے بڑے بڑے محدثین آپ کے حوالے سے آدھیس روایت کیا کرتے تھے آپ فقی لحاظ سے حضرت امام شافی کے پیروکار تھے اور اسی فقہ کے مطابق فتوہ دیا کرتے تھے دور دور سے طلبہ اور راہ سلوک کے مطلاشی آپ کے ہاں کھچے چلے آتے مولانا جامعی نے لکھا ہے کہ آپ شیخ شیوخ تھے دوروں نزدیک سے لوگ مسائل دریافت کرنے آپ کے پاس آتے تھے آپ کو فقہ میں اجتہار کا درجہ حاصل تھا آپ اپنے چچا حضرت شیخ زیازدین ابو نجیب صحفردی کے مرید تھے جن کی روحانی مقام کے لیے شاید اتنا بتانا کافی ہے کہ وہ خواجہ مہینو دین چشتی بھی ان کی صحبت میں رہے اداب الموردین ان کی کتاب مشہور ہے نیز آپ حضرت شیخ عبدالقادر جلانی حضرت نجم عدن کبرہ کی مجالس میں بھی شریک ہوتے رہے مہینو دین ابن عربی سے بھی آپ کی یہ ایک ایسی ملاقات کتب میں درج ہے جس میں دونوں کے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہوئی بس ایک دوسرے کو دیکھا کچھ دیر قریب بیٹھے اور پھر اٹھ کر اپنی اپنی راہ ہو لیے شیخ شہاب عدن سے ابن عربی کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے فرمایا وہ حقائق کے ایسے سمندر ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں اور ابن عربی نے فرمایا شیخ شہاب عدن ایک ایسے فرد ہیں جو سر تا پاس سنت نبوی اور آدات احمدی سے برے ہوئے ہیں تمام سوال نگاروں نے یہ بات بہت وضاحت سے لکھی ہے کہ آپ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پابند تھے اور مریدین کو بھی سختی سے اس شریعت کی پابندی کی ہدایت کرتے تھے زندگی بھار کوئی ایسا جملہ یا کام نہیں کیا جس پر خلاف شریعت ہونے کا حکم لگایا جا سکتا ہو اس معاملے میں اس قدر محتار تھے کہ ابن عربی سے تمام ترقیدت و محبت کے باوجود اپنے مریدین کو ان کی صحبت سے منع فرماتے کہ ان کی باتوں کی گہرائی تک پہنچنا ہر ایک کے بس کے میں نہیں تھا گمراہی کا سبب بھی بن سکتی تھی آپ نے ایک ایسے شخص کو دین کا چور اور ڈاکو قرار دیا جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا نہ ہو حضرت مجدد علف ثانی نے ارشاد فرمایا شیخ شہاب الدین صحوردی کا مقام سنت نبوی کے اتباہ کے نور سے آراستہ ہے گو کے سلسلہ صحوردیہ کے بانی تو حضرت شیخ زیاؤدین ابو نجیب صحوردی ہیں مگر یہ سلسلے کو حضرت شیخ شہاب الدین صحوردی کی ذات بابرکات سے ایسی مقبولیت اور غصت حاصل ہوئی اب یہ سلسلہ عوامی طور پر آپ ہی سے منصوب ہو گیا ہے آپ کی حیات میں ہی سلسلے نے اراغ شام حجاز ایران اور برے سگیر پاکوہ ہند میں بہت ترقی کی قاضی حمید الدین ناگوری اور شیخ بہاو دین ذکریہ جیسے مشایخ آپ ہی کے خلافہ میں شامل تھے اس کے علاوہ حضرت فرید الدین گن شکر اور حضرت کتب الدین بختیار کاکی نے بھی آپ سے فیض حاصل کیا حضرت حوجہ نظام الدین اولیاء کی روایت کے مطابق حضرت شیخ بہاو دین ذکریہ آپ کی صحبت میں مہد سترہ روز رہے اور حرکہ خلافت حاصل کر لیا امام تاج الدین سبکی نے اپنی معروف کتاب تبقات شافیہ میں آپ سے مطلق لکھا ہے شیخ شیوخ اس ظاہری تجمل اور عزت کے باوجود نہایت فقر اور تک درسی کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے اور کسی بھی طرح دنیاوی معلومنال قبول نہیں فرماتے تھے نوافر میں طویل قرآ کرتے اور بیشتر اوقات روزے سے ہوتے آپ نے کئی حج بھی کیے حضرت پیر محر علی شاہ کی روایت کے مطابق آپ کے ساتھ آخری حج میں جو 628 ہجری میں کیا تھا 12000 افراد شریک تھے ابن حلکان کا کہنا ہے کہ آپ کے زبانے میں کوئی آپ کے برابر نہیں تھا حضرت فریض الدین کن شکر نے فرمایا درویشی تو اسی قیفیت کا نام ہے جو شیخ شہاب الدین صحورتی کو خاصل تھی حضرت قطب الدین بختیار کاکی بہت سے بزرگوں سے ملے ان کا ارشاد ہے میں نے حضرت شہاب الدین صحورتی کو جس قدر عبادت میں مشغول دیکھا ایسا اپنی سیاحت میں کسی کو نہیں دیکھا آپ بہت سخی تھے جو حدیعے وغیرہ آتے لوگوں میں تقسیم کر دیتے یہی وجہ ہے کہ جب وفات پائی تو گھر سے محض آٹھ درہم نکلے حضرت فریض الدین کن شکر سے رواید ہے کہ جب میں بغداد پہنچا تو کئی روز تک حضرت شہاب الدین صحورتی کی صحبت میں رہا اس دوران کوئی دن ایسا نہ گزرتا جب آپ کی خانگاہ میں دس بارہ ہزار دینار کے حدیعے نہ آتے تاہم آپ وہ سب لوگوں میں تقسیم کر دیتے اور اپنے پاس کچھ نہ رکھتے آپ اکثر سبت چادر اوڑے رکھتے تھے حضرت شہاب الدین صحورتی نے ایک تحقیق کے مطابق 33 کتب لکھی جن میں عوارف المعارف بہت مشہور ہوئی اس کتاب میں تصوف یا طریقت کی تعلیمات بیان کی گئی ہیں چونکہ آپ حدیث کے بہت بڑے عالم تھے اس لئے اس کتاب میں حدیث مبارکہ کا بہت کسرہ سے ذکر کیا گیا ہے اہل طریقت میں اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس عمر سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہانگاہوں میں اس کا بقائدگی سے درست دیا جاتا تھا اور مرید اپنے شیخ سے اس سے سبکن پڑا کرتے تھے آج بھی اس کتاب کے مطالعے کے بغیر علم طریقت یا بات مکمل نہیں ہو سکتی اس کے کئی اردو تراجم دستیاب ہیں جن میں شمس بریلوی کا ترجمہ بہت میاری ہے حضرت شیخ شہاب الدین سے وردی ہانگاہی تک محدود نہیں رہے بلکہ آپ عالمی اسلام کے معاملات پر بھی گہری نظر رکھتے اور اصلاح احوال کے لئے بڑھ چڑھ کر کردار ادا کرتے آپ کے سلاتین و عمرہ سے تعلقات تھے مگر ان تعلقات کو کبھی دنیاوی فوائد کے حصول کے لئے استعمال نہیں کیا بلکہ خلق خدا کی بہتری کے لئے انہیں استعمال میں لاتے آپ نے مسلم حکمرانوں کی جانب سے زفارت کا فریضہ بھی سرانجام دیا خلیفہ تناصر کی طرف سے سلجوک حاکم علاؤدین کی کباد کے کونیاں دربار میں تین بار سفیر بن کر گئے نیز آپ خلیفہ بغداد کی جانب سے سلطان محمد خوارزم شاہ سے بھی ملے تا کہ اسے بغداد پر حملہ اور ہونے سے روک سکیں مگر وہ اپنے ارادے سے باز نہ آیا اس پر آپ نے اس کے لئے بددوا کی کہا جاتا ہے کہ اچانک بغیر موسم کی برفباری شروع ہو گئی جو بیس روز تک جاری رہی اس پر خوارزم شاہ بغداد پر حملہ کیے بغیر ہی واپس چلا گیا شیخ شہاب الدین صحوردی یکم محرم 632 ہیجری بروز بودھ کو 93 برس کی عمر میں اپنے رب کے حضور حاضر ہوئے آپ کا مزار بغداد میں مرجائے خاص و عام ہے مختلف کتب میں آپ کی کونیت ابو امارد، ابو حفظ، ابو عبداللہ اور ابو نصر درجہ ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے کئی صاحب زادے تھے تاہم ان کے حالات زندگی دستیاب نہیں البتہ مختلف ممالک میں ایسے بہت سے خاندان صدیوں سے موجود ہیں جو اپنا نصب آپ سے جوڑتے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی نصب آگے بھی چلی واللہ عالم سہورد کے حوالے سے ایک اور شخصیت بھی معروف ہیں جن کا نام چیخ شہاب الدین صحوردی ہی ہے ناموں کی ایس مماسلت سے بعض افراد دوخہ کھا جاتے ہیں ایک تو حضرت ابو حفظ شہاب الدین عمر صحوردی ہیں جن کا تذکرہ آپ نے ابھی سنا جبکہ دوسرے ابو الفتوخ شہاب الدین صحوردی ہیں جنہیں بعض نظریات کی وجہ سے خلیفہ کے حکم سے پہلے حلب میں قید رکھا گیا اور پھر 38 برس کی عمر میں فانسی دے دی گی ان کی کتاب حکمت الاشراق معروف ہے